ٹاپ بیس ہیڈ لینڈز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوئی نام الحق آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش دنیا کی بیس بڑی خبروں پر بھیڑ اور بکریان جنگل میں شیر سے نہیں لر سکتے مہراش ٹاکے وزیرالہ اکناس چندے نے کہا اپوزیشن پاتچیاں صرف وزیرعظم کو شکست دینے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں لیکن ہرا نہیں سکتی اتر پردش کے سہارن پور میں نووے سالہ خاتون کے ساتھ اسمت ریزی کا معاملہ بزرگ خاتون کے بیٹے کی شکایت پر پولیس نے نامعلوم نوجوان کے خلاف کیا مقدمہ درج نوجوان کے خلاف پولیس کی تلاش شروع کینیڈا کی اپنے شہریوں کو جمع کشمیر کے سفر سے غریز کرنے کی ایڈوائزری پیر کو کینیڈا نے ایک بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا رتی عمل میں بھارت نے کینیڈین سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا بھارت کینیڈا تنازہ پر امریکہ کو سخت تشویش لاحق کینیڈا کے درمیان جاری تنازہ پر مختلف عالمی رہنماؤں نے بھی اپنے ردی عمل کا اظہار کیا جمع کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے خواتین ریزرویشن بل کا خیر مقدم کیا ان سی پی ڈی پی اور کانگریس نے کہا اس بل کی منظوری کے بعد ملک کی خواتین بائک تیار ہوں گی اور سیاست میں اپنی دعویداری کو مضبوطی سے پیش کر پائیں گی اتر پردش کے بلند شہر میں بندر کو گلے میں رسی ڈال کر بے رہمی سے گسیٹا گیا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے سے علاقائی استحکام پیدا ہوگا ترک صدر رجب طیب اور دوان نے کہا ترکی اس سمت میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا مشترکہ میٹنگ میں موڈی نے تین سو ستر کو منسوخ کرنے میں عوامی نمائندوں کی تعریف کی کہا آج جمع کشمیر میں امن ہے اور ہر علاقات رقی کر رہا ہے وادی میں صورتحال حکومت کے دعووں کے بلکل برکس نیشنل کانفرنس کے نائیب سادر عمر عبداللہ بولے اصل صورتحال کا اندازہ کو کرناک، اوڑی، راجوری اور دیگر واقعات سے لگایا جا سکتا ہے ریزرویشن بل سے خواتین کا فکار بڑھے گا اور نئے مواقع بھی ملیں گے مرکزی وزیر ارجن رام مگوال نے کہا یہ ایک اہم آئینی بل ہے جو امرتکال میں تاریخی قدم بڑھانے والا بل ہے جمع کشمیر کا مستقبل صرف بھارت کے ساتھ ہی محفوظ ہے اپنی پارٹی کے سربراہ علتاف بخاری بولے عوام اپنے بزرگوں کے 1947 میں کیے گئے فیصلوں کو قبول کریں کوکرناگ میں جاری ہفتہ طویل ملٹنسی مخالف آپریشن ختم ہلاکتوں کی اتداد کل چھے فوج نے دو جنگجوں کو مارنے کا دعویٰ کیا بانی حال میں آسمانی بجلی گرنے سے چالیس بھیڑ بکریاں ہلاک پولیس اور متعلقہ محکمے کی ٹیمیں جائے موقع پر پہنچ گئی ماملے کی تفصیلی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے جمو کشمیر میں سرکاری ملازمین کے خلاف محکمانہ کاروائی یا پیش رفت کی نگرانی کے لیے آن لائن پوٹل تیار کچھ لوگ امنوں کو حضم نہیں کر سکتے لیٹنانٹ گورنر جمو کشمیر نے کہا کچھ لوگ لوگوں کو اکسانے اور گمراہ کرنے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں جمو کشمیر امن اور خوشحالی کی راہ پر گمزن لیٹنانٹ گورنر جمو کشمیر منو سنہ نے کہا مختلف سرکاری محکموں میں خالی پڑی اسامیان چھ مہمیں پور کی جائیں گی وادی میں 36 لاکھ لوگوں کا میڈیکل ریکارڈ آن لائن دستیاب حضر آئے کے مطابق 53 فیصد لوگ آئشمان بھارت حلت کارڈ ایکاؤنٹ اور آبھا کارڈ سے محروم چاند کے کتب جنوبی پر ہندوستان کی سوفٹ لینڈنگ ایک تاریخی لمحہ ہے جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا راجہ صبح میں قائدہ ایوان پیوش گویل کا اظہار خیال زیر تعمیر کیرو پروجیکٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے خاتون از جان بدھ کی صبح دس بجے پیش آیا زلہ کشتوار کا ہے واقعہ ٹاپ بیس ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیلز انسائیڈر 24 سیون